بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا پرا آسیم آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک اور دیسی ایریا یعنی کہ جہاں پہ بہت سارے پاکستانی رہتے ہیں وہ دکھاؤں گا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں سب سے ریکویسٹ کروں گا جو بھی میرے چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کو کلک کر دیں تاکہ میری ہر ایک نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا چلے چلے دوستو ٹائم ویسٹ نہیں کرتے اور سیدھا آتے ہیں ویڈیو پہ یہ ایریا مانچسٹر کا ایک بہت ہی سپیشل ایریا ہے جہاں پہ بہت سارے دیسی ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں چھیتم ہل کافی لوگوں کی فرمائش آ رہی تھی کہ جی آپ جو اہنا چھیتم ہل کو بھی کور کریں اور دکھائیں کہ پاکستانی وہاں پہ جو رہتے ہیں جو شاپس ہیں وہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں انکل آ رہے ہیں شلوار کی میز میں یہ لاہور یہ پاکستان نہیں ہے یہ انگلینڈ ہے اور یہ واقعی انگلینڈ ہے اس لیے آج کل آپ کو پتا ہے سب کچھ بند ہے تو اس لیے اس طرح کی گیمہ گیمی نہیں ہی ہے لیکن جب یہاں پہ گیمہ گیمی ہوتی ہے تو ایسے ٹرافک نہیں ہوتی بہت رش ہوتا ہے آپ میرے دونوں اطراف میں جو دیکھ رہے ہیں یہ زیادہ تر پاکستانی شاپس ہیں یہاں پہ پاکستانی ریسٹورنٹس کیشن کیریز اور ہر طرح کے بیزنس آویلیبل ہیں جیسے کہ ویمزلو ایک بہت مشہور جگہ ہے مانچسٹر میں کڑی مائل بی جی سے کہتے ہیں لونگ سائیڈ ہے اسی طرح یہ جو ہے یہ چیتہ محل ہے یہ میری دونوں سائیڈوں پہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سب پاکستانیوں کی ٹیک اوئیز ہیں اوویسلی ان حالات میں بھی جو ہے نا ریسٹورنٹس تو بند ہیں لیکن ٹیک اوئیز جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں باقی ساری شاپس جو ہیں وہ آل موسٹ بند ہی ہیں تو جب کھلیں گی تو پھر سب جگہوں پہ کھلیں گی تو یہاں پہ بھی کھل ہی جائیں گی اچھا اب اس سیریے کی یہ خاصیت ہے کہ یہ مانچسٹر سٹی سینٹر سے کافی نزدیک ہے یہی روڈ جس پہ ہم چل رہے ہیں یہ روڈ سیدھا جو ہے آپ کو مانچسٹر سٹی سینٹر میں لے جاتا ہے جو کہ بامشکل ڈیڑھ سے دو مائلز پہ ہے یہاں پہ ہر چیز پاکستانی مجسر ہونے کی وجہ سے یہاں پہ بہت سارے پاکستانی جو ہے وہ یہاں پہ رہتے ہیں یہ رائٹ سائیڈ میں جو آپ نے بلڈنگ دیکھے جو بند ہے یہ بہت بڑی کپڑے کی جو ہے نا ایک قسم کی ہال سیل کہہ لیں یا مارکٹ کہہ لیں دیسیوں کی جو کہ ایشینز کپڑے جو ہے وہ سیل کرتے ہیں ابھی اس اشارے کے بعد وہ سامنے جو آپ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ لیف سائٹ پہ آپ کو ایک بہت بڑی کیشن کیری نظر آئے گی جو کہ جہاں پہ آپ کو ہر طرح کی پاکستانی سہولت پھل سبزی کوشی ہے میری لیف سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گوشت کی دکان یہ کیشن کیری یہ سمجھ لیں آپ ایسے ہی ہے جیسے دیکھ لیں اتنے سے عرصے میں آپ کو کتنی کیشن کیری نظر آ رہی ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ جو ہے نا لاہور میں گوال منڈی میں جو ہے نا وہ گھوم رہے ہیں تو اسی وجہ سے اس ایریے کی پرائزز جو ہے وہ کافی اٹریکٹ کرتی ہیں دیسیوں کو یہ میری رائٹ سائٹ پہ ابھی ایک ریسٹورنٹ آ رہا ہے کالڈیڑا لاہوری ڈیڑا یہاں پہ اندر آپ کو جو نابی علی سیم جیسے پاکستانی کلچر ہوتا ہے ویسے ملتا ہے یہ مسجد ہے تو ان ایریز میں رہنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے دیسیوں کو کہ یہاں پہ مسجد اور یہ ہر طرح کی جو آپ نے چوزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں وہ آپ کے واکنگ ڈیسنس پہ ہوتی ہیں وہ میرے سامنے آپ کو جو بلڈنگ نظر آ رہی ہیں وہ ہے مانچسٹر سیٹی سینٹر کی تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مانچسٹر سیٹی سینٹر سے کتنا نزدیک ہے اگر کچھ لوگ نہیں آتے ہیں اگر وہ مانچسٹر سیٹی سینٹر میں کام کرتے ہیں جو کہ کافی بیزی اور بڑا ہے تو ان کے لیے یہاں بسیز جو ہے وہ 24 آرز چلتی ہیں اور کوئی سی قسم کی جو ہے نا وہ جانے میں مسئلہ مسائل ان کو نہیں ہوتا یہ میرے بلکل سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے مانچسٹر ارینہ آپ کو پتہ ہی ہوگا یہاں پہ بڑے بڑے کونسٹس ہوتے ہیں اور بہت یہ لیف سائیڈ میں سارا جو ہے میرے وہ مانچسٹر ارینہ ہی چل رہا ہے مانچسٹر میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ بلڈنگ ورکس ہو رہا ہے بہت زیادہ ڈولمنٹ ہو رہی ہے لیکن ابھی تو کام ٹھپ ہوئے ہیں تو ویسے نارملی بہت زیادہ یہاں پہ کنسٹرکشن جو ہے وہ رہتی ہے یہ ایک اور نیا روڈ ہے جس کو بڑی نیو روڈ کہتے ہیں یہاں پہ آپ کو ہر طرح کی ہول سیل چیز اور یہ بھی سپیشلی دیسیوں کی ہی شاپس ہیں موبائل کی گروسری کی کسی قسم کی بھی آپ کو ہول سیل چیزیں چاہیے ہو تو یہاں پہ مل جاتی ہیں جیسے اگر آپ ای بے میں یا ایمازون پہ اپنا کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ہر چیز جو ہے نا وہ ہول سیل پرائس پہ مل جاتی ہے یہ بھی جو اس ٹریٹ جس پہ میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں یہ بھی تقریباً دیسیوں کا ہی جو ہے وہ ایریا ہے اور ویسلی سب کچھ یہ بند ہے کیونکہ نون ایسنشل شاپس جتنی بھی ہیں بزنس جو ہیں وہ آج کل بند ہیں آپ سب کو پتائی ہے تو جب کھل جائیں گے تو پھر یہاں پہ جو ہے نا وہ اور طرح کی ہی گہما گہمی جو ہے نا وہ ہوتی ہے اب یہ منزل ریسٹورنٹ ہے بہت بڑا بوفے ہے پاکستانی نا تو یہ ویڈیو تھی آج کی اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا یہ دعا میں یاد رکھیں گے اسلام علیکم